السلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے تمام زمانے والوں پر تو پھر امت محمدیہ یہ کیوں کہتی ہے کہ ہم افضل ہیں اور قیمت تک جو اب اسلام دین چلے گا تو بنی اسرائیل کا دین تو اسلام نہیں تھا کیونکہ وہ تو موسیٰ اور عیسیٰ کے پیروکار رہے ہیں تو یہودی یا عیسیٰ ہی تو ہو سکتے ہیں مسلمان تو نہیں ہو سکتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی اللہ نے ایسا کچھ قرآن میں کہا ہے تو آئیے اس کا جواب جو قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا پھر جو میری فہم ہے میں اس سے وضعات کروں گا قرآن میں یہ صرف دو جگہ آیا ہے اور دونوں ہی سور بقرہ میں آیا ہے پہلے آیت نمبر 47 میں اور پھر آیت نمبر 122 میں تو آئیے دونوں جگہ سے دیکھ لیتے ہیں تو میں ایک آیت اور زیادہ کر دوں گا تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے پہلے سور بقرہ آیت نمبر 47-48 اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانہ والوں پر اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ بنے گا اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معافضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں بنی اسرائیل یعنی بریکٹ میں انہوں نے اولاد یعقوب بھی بنا دیا کہ اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہا گیا پھر اللہ انہیں یاد کر رہا ہے کہ میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی ہے اور میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر ہیں تمام زمانے والوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے تو اس ترجمہ سے یہ سوال اٹھتا ہے اور بالکل یہی بات پھر آپ آیت نمبر 122 میں آجائیں اسی سورہ بقرہ کی تو 122 اور 123 میں دونوں آیت کا بتا دوں گا تو حافظ نظر احمد والا پہلے ترجمہ سن لیجئے 2 کی 122 و 123 اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانہ والوں پر فضیلت دی اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی اور نہ اسے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تو یہ ہے وہ روایتی ترجمہ یہاں بھی بنی اسرائیل ہی لکھا ہے لیکن شکر ہے یہاں بریکٹ میں اولاد یاقوب نہیں کیا کم از کم یہاں موسیٰ اور عیسیٰ اکلے گنجائش پیدا ہو گئی ہے اور پھر بات وہی ہے کہ نعمت کو یاد کرو اور میں نے تمہیں تمام زمانے والوں پر فضیلت دی جب اللہ نے فضیلت دے دی تو اب کسی اور کو فضیلت میں آنے کی کیا ضرورت ہے پھر امت محمدیہ کو تو کوئی فضیلت نہیں ملی اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی اور نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ مدد کیا جائے گا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور انہوں نے کیا بنا دیا تھا پہلے آجائے دو کیسے تالیس اور اور تالیس یا بنی اسرائیل اے بنیاد پر چلنے والو بنی کہا جاتا ہے بنیاد کو اب بعض لوگ کہتے ہیں جی بنیاد کیا اب جگہ جگہ کہتے ہیں بنیاد بنیاد تو بنیاد اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی امارت کھڑی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کوئی گھر بنا رہے ہو تو کوئی امارت بنا رہے ہو تو بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو اس کے اوپر زیادہ کھڑی کر سکتے ہیں تو ایسے ہی جب کسی نظریے کی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو کچھ حصول ہوتے ہیں اس کو تہے کیا جاتا ہے اس کو بنیاد کہا جاتا ہے تو اللہ جب بنیاد والا کہتا ہے تو جو خالص اللہ کے حکامات پر بغیر کسی ملاوٹ کے عمل کرتا ہے وہ بنیاد والا کہلاتا ہے اور یہاں کسی نے کوئی ملاوٹ کر دی چاہے وہ رسول کے نام پر چاہے وہ امام کے نام پر چاہے وہ کسی کے نام پر جہاں ملاوٹ ہو گئی پھر وہ بنیاد نہیں رہتی اسرائیل اسرائی سے نکلا اسرائی کہتے ہیں چلنے کو تو اسرائیل چلنے والے اے بنیاد پر چلنے والوں اذکرون امتی اللہ یاد دہانی لو جو میری نعمت ہے وہ جو کہ ان امتو علیکم میں نے انام کیا تم پر تو بنیاد پر چلنے والے کون ہیں جو بھی اللہ کے حکامات پر بگاہر کسی ملاوٹ کے مکمل فرما بردار ہوں مکمل عمل کرنے والے ہوں اور یہ عمل کریں گے اس لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد دہانی لو جو میری نعمت ہے اللہ اپنی نعمت کس کو کہتا ہے اللہ کی کتاب ہی دراصل اللہ کی نعمت ہے کیونکہ اللہ اپنے کتاب میں حکامات دیتا ہے تو یاد دہانی لو جو میری نعمت ہے اور وہ جو کہ میں نے تم پر انام کیا ہے اللہ نے کتاب تم پر نازل کیا ہے سامنے لیا ہے لہٰذا یہ نعمت ہے اس کے بعد کہا وَإِنِّي فَضَّلْتَكُمْ اور یہ کہ میں نے تمہیں فاضل دیا ہے میں نے تمہیں ایکسٹرا دیا ہے یا میں نے تمہیں فضیلت دیا اگر اردو میں آپ اس کو کہہ لیں جس کو کہتے ہیں کہ بڑا مقام دیا ہے اور کس طرح سے دیا علی العالمین ہر علم والوں پر عالمین کا مادہ بھی کیونکہ علم ہے اور علم کہتے ہیں جاننے کو عالمین تمام علم والے تو یہاں بات بہت واضح ہو گئی کہ اے بنیاد پر چلنے والوں جو میری نعمت ہے اس سے یاد دہانی لو جو کہ میں نے تم پر انام کیا ہے اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دیا ہے میں نے تمہیں مقام دیا ہے مرتبہ دیا ہے ہر علم والوں پر کسی کا علم بھی اللہ سے زیادہ وسیع نہیں ہو سکتا اللہ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس لئے تمام علم پر اسے فوقیت دی گئی ہے فضیلت دی گئی ہے برطری دی گئی ہے اب آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَتَّقُوا يَوْمًا اور پابند ہو جاؤ اس دورانیے کی کہ اب بچو اس دورانیے سے لا تجزی نہیں تمہیں نتیجہ دے گا نفس جو نفسیات ہے ان نفس شیئن کسی بھی کچھ بھی نفسیات کے بارے میں وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا اور نہیں یہ سامنے آئے گا اس سے شفاعتن کچھ جو دور کرنا ہے وَلَا يُعْخَذُوا مِنْهَا اور نہیں یہ پکڑا جائے گا اس سے عدلن جو عدل ہے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے نہ انہیں مدد دی جائے گی تو یہ جو پوری بات ہے وہ یہی ہے کہ اے بنیاد پر چلنے والو میرا انام میری نعمت وہ اس سے یاد دہانی لو جو کہ میں نے تم پر انام کیا ہے اور میں نے تمہیں برطری دی ہے ہر علم والوں پر اور بچو اس دورانیے سے کہ نہیں نتیدہ دیا جائے گا کسی بھی نفس کو کسی نفس کے بارے میں کچھ اور نہ اس سے سامنے لائے جائے گا کچھ دور کرنا اور نہ اس سے پکڑا جائے گا جو اس سے انصاف ہے اور نہ وہ مدد کی جائیں گے نہ انہیں مدد دی جائے گی تو یہ تھی یہاں پر یہ بات اور آئیے اسی کی آیت نمبر 122 اور 23 کو بھی دیکھ لیں تقریبا وہی بات ہے یا بنی اسرائیل اے بنیاد پر چلنے والوں اذکروا نعمت اللہ تی آنمتو علیکم تم پر جو میں نے نام کیا ہے وہ جو کہ میری نعمت ہے اس سے یاد دہانی لو وینی اور یہ کہ میں فضلتکم تمہیں فضلت دیا ہے تمہیں برطری دیا ہے علی العالمین ہر علم وعلوں پر تمام علم وعلوں پر وَتَّقُوا اور پابند ہو جاؤ یا بچو یومن اس دورانیے سے لَا تَجْزِي نَفْسٌ اَن نَفْسٍ شَيَّن نہیں تمہیں نتیجہ دیا جائے گا جو نفسیات ہے کسی نفسیات کے بارے میں کچھ وَلَا يُقْبَلُ مِنْ هَا عَدْلٌ اور نہیں یہ سامنے لائے جائے گا اس سے انصاف ہے وَلَا تَنْفَوَا شَفَاتٌ اور نہ تمہیں نفع دے گا اس سے کچھ جو دور کرنا ہے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اُنَّا اُنْهَ مَدَدْ دی جائے گی تو تقریباً ایک ہی بات ہے ذرا سے الفاظوں کا فرق آیا ہے اگر آپ غور کریں تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا پہلی آیت تو بالکل سیم ویسے ہی ہے دس طرح آیت نمبر سیتالیس اور آیت نمبر ایک سو بائیس اس میں کوئی فرق نہیں ہے لفظ بلفظ ایک ہی بات ہے آیت نمبر ارتالیس اور آیت نمبر ایک سو تیس میں معمولی سا فرق ہے اب یہ فرق آپ نوٹ کر لیں کہ جیسے یہاں پر پہلے آیا ہے وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاتٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلُونَ اس کے بعد وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ وَيْسَہِی ہے شروع اور آخر ایک ہی بات ہے بیچ میں سے ذرا سے تبدیلی آئی ہے وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاتٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلُونَ اس جملے کی جگہ جو یہاں پر لفظ آگیا ہے یہ آیا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْلُونَ وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاتٌ پہلے یہاں یُقْبَلُوا کے ساتھ شفاتٌ تھا اور یُخَذُوا مِنْهَا عَدْلُونَ تھا اب یہاں پر یقبل کے ساتھ عدل آ گیا 123 میں اور کیونکہ عدل یعنی انصاف کو تو پکڑا جاتا ہے لیکن کچھ دور کرنا شفاعت کہتے ہیں کچھ ہٹا دینا کچھ دور کر دینا اسی سے سفارش بھی لفظ نکلا ہے تو یہ نفع ہرگز نہیں دے گا اور انہیں کوئی مدد نہیں کیا گی فیلکل سیم وہی بات ہے تو امید ہے مکمل وضعات ہوگی کیونکہ دراصل اللہ اپنے حکامات پر مکمل اطاعت کر کے فرما برداری کرنے والوں کو بنی اسرائیل کہتا ہے اور اللہ اپنی نعمت اپنی کتاب کو کہتا ہے اور وہ نعمت جو اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے وہی کی صورت میں کتاب کی صورت میں موجود ہے اور اسے برتری بھی دیا ہے تمام علموالوں پر تو جب اس پر عمل کریں گے ایک آخری دن بھی ہے جہاں حساب کتاب ہوگا تو اس دورانیے سے اللہ بچنے کو کہہ رہا ہے کہ وہاں کسی نفسیات کو کسی نفسیات کے بارے میں کچھ بھی نہیں لیا جائے گا نہ اس سے کوئی عدل جو ہے وہ سامنے لیا جائے گا نہ اس سے کچھ دور کر دینا ہی اس کے لیے نفع کا باعث ہوگا اور نہ وہ مدد کی جائیں گے اسی طرح اس سے کچھ دور کرنا بھی سامنے نہیں لیا جائے گا اور اس سے جو انصاف ہے وہ بھی نہیں پکڑا جائے گا اور وہ مدد نہیں کی جائیں گے کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے دی گئی نعمت سے سوال جواب ہوگا جو اس سے یاد دہنی لے کر عمل کرے گا اور جو اس سے نہیں کرے گا اسے ہرگز ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو امید ہے دونوں جگہ سے وضاحت ہو گئی ہوئی کیونکہ اللہ نے فضیلت کس کو دیا ہے قیامت تک کے لئے کیونکہ یہ کتابِ ہدایت قیامت تک کے لئے ہے لہٰذا اس کے حکامات بھی قیامت تک کے لئے ہیں اللہ کی جو نعمت ہے کتاب کی صورت میں اس نعمت پر اس نعمت سے یاد دہنی لے کر اس پر مکمل فرما برداری اختیار کرنے والے بنی اسرائیل ہیں اور انہیں ہی ہر علم والوں پر فضیلت ملی ہوئی ہے پھر اللہ وہ بتا جا رہا کہ ایک آخری جو جزا کا دن ہوگا جہاں نتیجہ دیا جائے گا تو اس میں کوئی نفسیات کسی نفسیات کا کچھ نہیں دیا جائے گا نہ اس سے کوئی انصاف لائے جائے گا اور نہ ہی اس سے کچھ دور کروایا جائے گا اور نہ انہیں مدد دی جائے گی نہ ان کے ذریعے اس سے کچھ دور ہوگا اور نہ جو اس سے انہوں نے انصاف پکڑا رکھا ہے وہ بھی نہیں ہوگا سب کچھ اللہ کے حکمات کے تابع ہوگا اسی کتہت ہوگا امید ہے مکمل وضاحت ہوگی ہوگی پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں سلام علیکم